موسیقی پاکستان کے ایک سینئر جج جسس اطرمین اللہ صاحب نے ریسینٹلی اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی جرنیلوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے تو میں ان کی سٹیٹمنٹ پر یہ سوچنے لگا کہ کیا ان کی مراد صرف صاحب کا جرنیلوں کی حد تک ہے یا مجودہ جرنیل جو بھی ہوتے ہیں اگر ان کا بھی کوئی مسکنڈکٹ ہو تو وہ ان کی مراد ان سے بھی ہے کیونکہ عام طور پر تو مجودہ جرنیلوں یا سینئر فوجی آفیسر کی فوج میں خود ہی کوئی نہ کوئی جو اکانٹیبلیٹی ہو جاتی اچھی ہے یا بری ہے یا کانٹروورشل ہے یہ کلک بحث ہے تو پھر مجھے ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں اپرا کہ پاکستان کی جیوڈیشری میں چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں ان میں سے بڑی بڑی خوفناک کانٹروورسی رہی ہے نہ صرف کانٹروورسی رہی ہے بلکہ ظاہرہ ذرین طور پر ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے پولیٹیکل فورسز کا یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کا تو ان سے جسس عطر من اللہ صاحب کی کیا مراد ہے جسس عطر من اللہ صاحب ہم سیلف میں جو ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں بہت ہی ریزنیبل اور آنسٹ آدمی ہے بہت ہی چیزوں کو انڈیپٹ سمجھتے ہیں لیکن بہرحال وہ بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس وقت جج ہیں تو انہوں نے بھی اسی دیش میں رہنا ہے اور اسی مسئلے کو ہم جوڑیں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے ساتھ جمہوری منظرنامے کے ساتھ ہیومن رائٹس کے ایچوز کے ساتھ اور میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بریسٹر حمید بشانی صاحب بشانی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا تھرڈ اپینین میں جو آپی کا شو ہے یہ بتائیے کہ جسس عطر من اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو جس کی میں نے تمہید باندھی آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بنیادی طور پہ تو یہ ایک کانسٹیچوشنل سٹیٹمنٹ ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے ادارے پاکستان میں یا دنیا کے دیگر ملکوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک انٹرنل میکنیزم آف اکاؤنٹیبیلیٹی ہوتا ہے جو کہ پاکستان کی ملیٹری پہ بھی اپلائی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری اور اس کیس میں پاکستان کا کوئی بھی شہری جو ہے وہ ان انٹرنل میکنیزم کی موجودگی میں ان کے باوجود یعنی ڈسپائٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ کانسٹیچوشن سے باہر نہیں گردان سکتا یا رکھ سکتا اس کا جو ہے وہ نیٹشل میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایکزمپل اگر پاکستان ملیٹری کے اندر کوئی اس طرح کی بے ضابط کی ہوئی ہے تو عام طور پہ یہ باور کیا جاتا ہے کہ ان کا اپنے جو میکنیزم ہے اس کے اندر جو اکاؤنٹیبیلیٹی کا پراسس ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا تو ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی اس عدیق ظاہر ہے جاج صاحب کا مقصد اس کو کوئی انڈرمائن کرنا یا سپرسیڈ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ایسے کیسز کی بات ہے جس میں کہ یہ انٹرنل میکنیزم جو ہے وہ اس کی کوئی ریمیڈی فرام نہیں کرتا ہے یا اس کے لیے وہاں پہ کوئی گنجاش موجود نہیں ہے فار ایکزمپل اگر فوج کا جنرل جو ہے وہ ملک میں مارشلہ لگا دیتا ہے بنیادی طور پہ تو ایک قانون دان تو مارشلہ کو ایک طرح کا ایک ایکٹ آف وائلنس ایکسٹرا کانسٹیچوشنل آن لافل قسم کا جو ہے وہ ایکٹ سمجھے گا جو کہ جرائم کی فہرشت میں آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کی جو آرمی کیا انٹرنل میکنیزم ہے اس کے تحت اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی دی جا سکنے کا جو مطلب ہے یہ تو انٹینشن کی بات ہے کہ اگر انٹینشن ہو تو ہر جگہ پہ گنجاش نکالی جا سکتی ہے یہی بات ان کے جو انٹرنل جو ملیٹری ٹرائبنلز ہیں ان میں اٹھائی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایک آن لافل ایکٹ کیا ہے اور مارشلائز ہے آن لافل ایکٹ تو اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے دنیا بہر کی ڈکشنریز اور قانون کی اس کی روشنی میں لیکن یہ ظاہر ہے ایک ویل کی بات ہے تو وہ اس کا جو ہے اس طرح کے جو ادارے پاکستان میں بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں انہوں نے بہت بڑی سپیس لے لی ہے سوسائٹی کے اندر تو وہ سپیس انہوں نے صرف کوئی ذاتی کوئی دو چار لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ پورا ایک ان کا ایک جو ہے کہہ لیں کہ ایک گروہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے پھر اس طرح کی اکاؤنٹیبیلیٹی کا پراسس ہی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتا تو اس لیے جو بات انجاج صاحب نے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ دون لوگوں پہ ہوتا ہے جو آزر سروس ہیں سرونگ جنرل جن کو آپ کہتے ہیں اور جو اس وقت باہر ہیں چونکہ جو باہر ہیں ان کا بھی جو ایک پاکستان میں جو ریٹائیڈ ایک جنرل ہے یا آفیسر ہے فوج کا وہ سمجھلیں آذر ہی ہوتا ہے چونکہ اس کی فیسلیٹیز اس کی پینشن اس کی مرات اس کا عوضہ اور عوضہ جو ہے ایک کنٹینیو ٹھنگ ہے کہ ایک کرنل ہے جنرل ہے تو وہ ایک کنٹینیو پریویلیج ہے تو اس حساب سے ظاہر ہے وہ فوج کے ڈسپلن میں آتا ہے چے جائے کے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے آتا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں ان کا اشارہ تمام جنرلوں کی طرف ہے اور ان میں سے کوئی بھی غلط کرے تو اس کو لائے جائے لیکن اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں نا انڈیویجول ججز دیتے رہے ہیں ماضی میں آپ نے بیشمار دیکھے ہوں گے پورا ریکڈ موجود ہے اس میں کبھی عمل نہیں ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جو ہسٹری ہے وہ دیکھی جائے تو میری اپنی جو فائنڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان جوڑی شہری اور پاکستان میلیٹری کے درمیان جس قدر گٹ جوڑ رہا ہے یا جس سطح پر ان کے درمیان آپس میں یعنی پارٹنرز ان کرائمز کا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سپیشلی پارٹنرز ان کرائمز اگینسٹ کانسٹیچوشن اور جو سیول سپرامیسی ہے اس کے خلاف اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور یہ بنیادی طور پہ میں اس چیز پہ شروع سے انسسٹ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ڈیمارکریسی کو جو ہے فوجیوں نے یا فوجی سربراہوں نے برے طریقے سے مسخ کیا اس پہ ڈاکہ ڈالا اس کے لیے جتنا سخت الفاظ آپ استعمال کریں اس کو ڈی ریل کیا اس کا قتل کیا اور ایربو ایربا استعمال کیا آپ نے ان مقاصد کے لیے جو ہر طریقے سے انکانسٹیٹیوشنل ہے اور کسی طریقے سے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں لیکن اس معاملے میں آپ کی جوڈیشری جو ہے اس نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا اور کندے سے کندہ ملا گئی اگر آپ یہ اسٹری دیکھیں تو یہ جسٹس منیر وغیرہ جو کیسی شروع ہوئے تھے جس طرح کی ڈیسیجنل نے دیئے جس کے نتیجے میں ایوب خان جیسے آدمی کو ایک راستہ ملا کے اس نے آپ نے آپ کو سب کچھ ڈیکلیئر کر دیا ایک وقت ایسا آیا پہلے منسٹر آف ڈیفینس اور اس کے بعد سب کچھ اور فیڈ معاشر اور وغیرہ وغیرہ تو اس میں اگر بنیان دی طور پر اگر جوڈیشری اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی اور جوڈیشری اگر یہ طے کر لیتی کہ ہم نے اس ملک میں کانسٹیچوشنل سپرامیسی کو اپ ہولڈ کرنا ہے اور اس طرح کے تمام جو شب خون ہیں اور جو حملے ہیں عوام کے حقوق پہ اور ان کے آگے ہم نے جو ہے وہ باند باندنا ہے تو باند سکتے تھے ایک ڈیسیجن کی بات تھی جو کہ بلاہر ہوئے اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو مشرف کے بعد کا دور ہے حل دو کے میں موجودہ دور کو بھی کسی بھی طریقے سے کوئی مارشلہ کے دور سے الگ نہیں سمجھتا لیکن کم از کم یہ جو ڈیسیجن ہوئے ان کا یہ فرق تو پڑا کہ وہ اب چلمن سے لگے بیٹھے والا وہ جو شیر ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کم از کم یہ بھی ایک عظیمت کی ایک شکل ہوتی ہے نا کہ پہلے تو آپ اتفاخر کے ساتھ اور پراؤڈلی ایک کام کرتے تھے کہ میرے اموطنوں میں آ گیا ہوں اور آپ مٹھائیاں بانٹیں تو اب کم از کم آپ میں اتنی عمد نہیں رہی تو اس کے پیچھے وہی جو ڈیسیری کے کوئی ایک دو بولڈ یا آپ یوں کہہ لیں کہ آنسٹ ڈیسیجن تھی تو اگر اس کو اس پورے پرسپیکٹیو میں رکھ کے دیکھا جائے تو میں سمیتا ہوں کہ یہ بیان تو بہت اچھا ہے لیکن دوسری طرف جو ان کا ابس میں کوئی اپریشن ہے اور جو ابھی تک مختلف شکلوں میں چل رہا ہے جو کہ آج میں سمیتا ہوں آج آپ اگر یومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں یا ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے دیکھیں یا ڈیمارکریسی کو انڈرمائن کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور میں سے گزر رہا ہے چونکہ یہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا کہ جب چیزیں کلیر ہوتی ہیں کہ چلیں جی یہ مارشلہ لگ گیا تو پولٹیکل فورسیز اس کے خلاف مطید ہوتی ہیں ایک جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے پھر اس کا کوئی انجام ہوتا ہے ایک فائٹ ہوتی ہے تو یہ جو کیفیت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل لیڈرز بڑے بڑے ان سب کو جو ہے ایک طریقے سے انہوں نے یوزلیس اور بیکار قسم کے اس میں بدل کے رکھ دیا کہ جن کا کام ہی پورا دن مافیا مانگنا اور اپنے لئے سپیس کرنے کے لئے ہاتھ باندھ کے چلنے والا کام ہو گیا جس میں بڑے بڑے پاپولر قسم کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی شامل لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بیری گوڈ سٹیٹمنٹ لیکن اس کو بلی کے گلے میں انٹری کاؤن ڈالے کیسے ڈالے یہ جو سوال ہے وہ اصل سوال ہے جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہیں پاکستان میں اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک خاموش مارشللہ بلکہ خاموش کیا بلکہ اوپن قسم کا مارشللہ چل رہا ہے لیکن پاکستان آرمی کے جو سپورٹر ہیں وہ ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں ہم ستر پچھتر سالوں سے سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے کہ جی یہ دیکھئے اگر یہ پاکستانی سیاستدانوں کے کرتود دیکھ لیجئے اگر ان کو بھی کھلا چھوڑ دیں تو یہ خود ٹاؤٹ ہوتے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جیسا کہ وہ عمران خان کی صورتحال میں آج کل آرمی کے سپورٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ آرمی کا لارلہ تھا ٹاؤٹ تھا جب اس کو اقتدار ملا تو اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اور پھر بلکہ پاکستان کے لیے خرابیاں پیدا کی تو پھر ایون نو مائی کی صورت میں اور اس سے پہلے بھی نو مائی سے پہلے بھی اقتدار سے جانے کے بعد عمران خان نے ایسی کوششیں کی کہ پاکستان کا برا نام بنے برے حالاتوں سٹیبلٹی کا بیڑا گھر کو تو آرمی کے سپورٹر عمران خان کے کانٹیکس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہی دوائی ٹیسٹ کی عمران خان نے جو دوائی اس کی اپنی اجاد کردہ تھی حالانکہ وہ دوائی ویسے خود اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو کیا آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو آرمی کے سپورٹر کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیماؤکریسی اس لیے نہیں چل پاتی کہ یہ سیاست دان بڑے اپرچونست غلط اور غیر سنجیدہ اور اپرچونست ہوتے ہیں تو اس آپ اپینین کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا ایک طرح کا ٹیکٹیک ہے ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے اور ڈکٹیٹرشپ کی ہامی قفتوں کی طرف سے اس کو یوز کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی اب ظاہرہ کوئی سی نے تو حکومت کرنی ہے اس ملک پہ کہ جب پالیٹیشنز اتنے انکمپیٹنٹ ہوں گے اور اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو ظاہرہ یہ تو ہوگا ایک جسٹیفیکیشن فرام کرنے کے لیے جو کہ جس کا ظاہر ہے میں سخت میں سمیتا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں اس لیے کہ آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو پالیٹیشنز کا رول یہ نہیں رہا ہے کہ ہمیشہ سے جیسے کہ یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ پالیٹیشنز جو ہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور اپنی جو ان کی انڈیپنڈنس ہے اور عوام کے حقوق کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی جیلیں کاتی تشادت برداشت کیے جن کو آپ ریل پالیٹیشنز کہتے ہیں ایک تو وہ پالیٹیشن ہیں جو ہمیشہ اسٹبلشمنٹ نے پیدا کر کے تو باتور پالیٹیشن جو ہے انٹروڈیوز کرائے اور عوام پہ مسالت کیے کہ یہ پالیٹیشن ہیں کیونکہ اس کو جیسے آج کل ہے فار ایکزمپل کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل تاریخ کا بہترین مارشلہ ہے تو کچھ پالیٹیشنز تو ہیں جو اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں ورنہ تو وہ نہیں چل سکتا ورنہ تو ان کو خود وردی پہن کے تو آکے بیٹھنا پڑے تو اس طرح انہوں نے ہمیشہ ہر دور میں ایسے پالیٹیشن کریئٹ کیے جن کو پالیٹیشن کے نام پہ استعمال کیا گیا اور اس میں یہ میسج دیا گیا کہ یہ جوکر ٹائپ اور اس طرح کے اپارچنیس ٹائپ قسم کے لوگ ہیں اگر آپ اسٹری دیکھیں تو دیکھیں جو ریل پالیٹیشن جن کو عوام سے کوئی تعلق تھا ان کو تو کبھی پاکستان کی جیلوں سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا آپ جو ہے وہ باچہ خان کی مثال لے لیں باچہ خان نے جتنی جیلیں انگریزوں کے دور میں کاٹی اس سے زیادہ جو ہے انہوں نے پوری زنگی ایک طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی جیلوں میں یا جلہ وطنی میں اس کی وجہ سے وہ کاٹ دی اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے انہوں نے ان کے مقابلے میں پالیٹیشن پختون لیڈرشپ میں یا پختون خواہ میں یا جہاں جہاں باچہ خان اپنا انفرونس ایکسرسائز کرتے تھے اس طرح کے ٹاؤٹ قسم کے پالیٹیشن انہوں نے کریئٹ کیے جن کا انفیکٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ کریئٹڈ ہیں جن کے بارے میں بعد میں سلیکٹیڈ اور اس طرح کی ترمینالوجی آئی تو اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی تو نہ ریزسٹ کرنا ہے نہ کسی چیز کی مخالفت کرنی ہے اوپر سے جو حکم آئے گا جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں وہ اس میں بڑی دلچسپ بات ایک باتوں ہی باتوں میں ایک ٹیپ لیک ہوئی ہے جو پاکستانی زہرے انتظام کشمیر کا پرائم منسٹر ہے انوار الہاک اس کا بھی نام ہے لیکن آگے کاکڑ نہیں ہے شارٹ ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہ ہمیں آنے کا پتہ چلا کہ ہم آئے کیسے تو نہ جانے کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں یعنی انہوں نے اوپنلی ایڈمیٹ کر لیا اپنی کسی پرائیویٹ کنورسیشن میں کہ بھائی نہ میں پرائم منسٹر اپنی مرضی سے بنا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے آنے جانے کا کوئی سوال ہے جنہوں نے بنایا ہے وہ ہی واپس دے جیں گے اور یہ بڑی ایک برفیکٹ قسم کی سیچوئیشن انہوں نے کریئٹ کی پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں گے ایک طرف انہوں نے جینور لوگ کو دبایا ان کو بورے طریقے سے جو ہے محدود کی ان کی جس طرح مثل شیخ موجیبر رحمان کا دیکھ لیں موسٹ پاپولر پالیٹیشن اس طریقے سے انہوں نے اس کو دیوار سے اس وقت نیب جو تھی جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے تو جو ہے بلوچستان میں اور پختون خواہ میں ان کی اکثریت تھی ان کو کس طریقے سے انہوں نے انڈرمائن کیا ہی لیگل قرار دیا دیوار سے لگایا اور اس وقت جو ہے وہ ظلفکار علی بوٹو ان کے اس میں آتے تھے بعد میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈسٹرائی کیا تو اس کے مقابلے میں کس طرح کے پیر پگاڑا ٹائپ اور جنیجو ٹائپ اور سفدر ٹائپ اور اس طرح کے پالیٹیشن سامنے لائے جو یا تو جوکر تھے یا پرچونس تھے تاکہ وہ اس تاثر کو گہرہ کہ یہ سب ایسے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ بات ہو تو اس میں جینور لیڈرشپ کا اور اس طرح کی جو ہے وہ سلف کریئیٹڈ قسم کی ہینڈ پکٹ قسم کی لیڈرشپ کے درمیان ڈیفرنشیئٹ اگر آپ کر کے دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں میں آپ کو ایک ایکسپشن دیتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا ایک جو ہے لیٹمس ٹیسٹ ہمارے پاس اور ایک کلاسک کیس ہے میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا کہ یہ دونوں لیڈر جو ہیں ہائیلی پاپولر ہیں اپنی اپنی ڈومین میں جہاں کہیں وہ موو کرتے ہیں اور ہائیلی ایکسپیرینس بھی کہا جا سکتا ہے ان کو مختلف انداز میں سب کچھ جو ہے اس میں ان کا وہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹبلشمنٹ کے ساتھ کس سطح پر کس کس قسم کے کمپرومائز کیے اپنی ریسنٹ عقومتوں میں آنے یا اس کے جانے کے بعد بھی مثلا فار ایکزمپل یہ نواز شریف صاحب ان میں آپ زرداری صاحب کو بھی شامل کر لیں تینوں کیونکہ وہ بھی بہت بڑا انفوینس ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں آپ ریسنٹلی میں ذکر کرتا ہوں بار بار کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے وہ آصف علی زرداری کا یہ انٹرویو ہے جو اس نے آمد میر کو دیا اس میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا فضولیات کے علاوہ کچھ نہیں لیکن اس میں سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی فارن پالیسی پہ تفصیلا گفتگو کی اس میں انڈیا کا ایک بار بھی نام نہیں لیا لفظ بارت انڈیا انڈستان اور اس طرح پریٹنڈ کیا جیسے یہ ایگزیسٹ نہیں کرتا اب یہ آپ دیکھیں زرداری جیسا آدمی جو ہے جب اس سطح پہ آ جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرینڈر ان فرنٹ آف آرمی یا کمپرومائز کی کوئی عاد نہیں ہوتی اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لاسٹ جو نواز شریف کی کمپین تھی جس میں وہ اوور بیلمنگ مجیریٹی لے کے آگے تھے اس کمپین کا سب سے بڑا جو نکتہ ماسکہ تھا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کا تھا اس میں انہوں نے بہت چیزوں پر حد سے بھی آگے جا کے کلچرل اچیو جو مشترکات ہیں یا اس طرح کی چیزوں کو لے گئے تو انہوں نے ایک آدھ تک اس ریڈ لائن کو بھی کراس کر دیا تھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک عرصے سے کھینچی ہوئی تھی اس کو انہوں نے کلیرلی کراس کر دیا تھا اس کے باوجود انہوں نے اوور بیلمی مجیریٹی لی جس کا مطلبی ہے کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ عوام کے لیے بڑی پسندیدہ بات تھی کہ ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ اور سپیسیفیک لی نیبرز کا تو ایسے ہی بات ہے پولائٹلی لیکن اصل بات تو انڈیا کی ہے جو بھی ہے تعلقات ہمیں اس کو ریسٹور کرنے چاہیے اور یہ جو ہے اتنی بڑی مجیریٹی لے کے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تجربہ کرنے کے باوجود اب آپ ان کا ایٹیچیوٹ دیکھیں کہ نوے ڈگری کا انہوں نے ٹن لیا ہوا ہے وہ اپنی تقاریر میں ان کی گفتگو میں یہ بہت مطلب ہے ریئر ہے کہ وہ اس پہ اس طرح کا کوئی آرگومنٹ دیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اس طریقے سے انہیں چاہیے گھوما پھر آکے بات کرنا کہ بنگلہ دیش میں یہ تھا تو آگے نکل گیا تو فلان تھا تو یہ بات کرنے کا وقت نکل گیا گھوما پھر آکے اب جو وقت ہے وہ سیدھا سیدھا ہے کہ کیا آپ انڈیا کے ساتھ ایک نارمل سٹیٹ کے طور پہ انٹریکشن کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں اور اگر ہیں تو کیوں ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں عمران خان کا عمران خان ایک دار میں آنے سے پہلے جو انڈیا کو لے کے بات کرتا تھا کہ جناب میں انڈین کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں ان کا یہ جاننے کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ دو چار پروگراموں میں شرکت کر لی تو بس جی جان گے تو وہ جو ہے انہوں نے ایک طرح کا یہ کہا تھا میں نے خود ایک ویڈیو ان کا آپ دیکھ لیں اس میں کہ میرے دور میں یہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا جی وہ انٹرویو تھا یا انکلیو تھا غالباً انڈیا کی وہ جو ایک اخبار کا انکلیو ہوتا ہے اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی اور اس طرح کی جو کنسپیریسیز ہیں اور یہ جتنے معاملات ہیں یہ میرے دور میں نہیں ہوں گے اور یہ ایک پورا ریزالف ایک پوری چنانا ہے ان کی اس کے ساتھ کانوکشن کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے بعد میں جب انہوں نے وہ تجربہ کر کے دیکھا وہ ظاہرہ کسی نے جب سختی سے ان کو بٹھا کے یہ سمجھایا کہ جی یہ آپ ہماری ڈومین میں انٹرفیرنس کر رہے ہیں تو اس کے بعد کبھی ان کے موں سے لیفظ جو ہے نا وہ نہیں نکلا بھارت اب اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز جوڑ کے بتاتا ہوں یہ مسئلہ کشمیر کی جو بات ہے اب اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اب چوبیس گھنٹے مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر کی رٹ لگاتے پھریں لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ کی یہ تینوں ٹاپ پاٹیز ہیں اور لیڈرشپ ہے ان کے موں سے لفظ کشمیر کسی نے چھین لیا یعنی آپ دیکھیں انتخابات کی بات ہو رہی ہو پارن پالیسی کی بات ہو رہی ہو انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہو رہی ہو کسی چیز پہ تو یہ ایک inevitable لفظ ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اندستان کے ساتھ ہمارے یہ یہ مسئلے ہیں پانی کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے سیاہ چین کا مسئلہ جو بھی ہے تو ہم یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں ہم یہ حل کرنے کی قوت رکھتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں اور یہ ہم حل کریں گے لیکن آپ جب یہ چیزیں غائب کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو پہنچ سال کے لیے بارو کرنا ہے اقتدار اس میں آپ نے کام کوئی نہیں کرنا اس میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے برسگیر کے اندر سپیسیفکلی اور پیپل آف پاکستان جو ہے ان کے فائدے میں آپ کوئی ڈسیزن کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹبلشمنٹ کی بہت بڑی فتح ہے کہ انہوں نے اس قدر مہچوئر اور اس قدر مانجھے ہوئے سیاستدان جو ہیں ان کو بھی دیوار سے لگا دیا اور انہوں نے نظریات تو دور کی بات ہے جو سامنے کی چیزیں ہیں اس میں بھی جو ہے ان میں جورت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان اپنی تاریخ کے بترین دور سے گزر رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے اور کسی پہ بات ہی نہ ہو اور اگر بات ہو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کے جتنے دوست اہباب ویل ویشر ہیں وہ ان کو صرف یہ مشہورے دے رہے ہیں کہ آپ اسٹربلشمنٹ کے ساتھ جتنے جلدی اور جیسے ممکن ہے اپنے تعلقات تریق کریں نواز شریف کے ساتھ بھی ایکزیکٹلی بالکل یہی چیز ہے وہ تو ٹھیک ہوئی گئے ہیں تعلقات لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر کرنے اور ان کو برقرار رکھنے کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں زرداری کے حوالے سے آپ دیکھ لیں زرداری بلاول یہ ساری بات نے اس کے پیچھے بھی یہ چیز جو ہے کہ پیوز پارٹی کا پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو انٹائی اسٹیبلشمنٹ کیریکٹر ہونا چاہیے یا نہیں تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں تو پاکستانی پالیٹیشن جو ہے اس کو آپ اپارچنسٹ قرار دے سکتے ہیں اور بے جرد قسم کے لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو اقدار میں آتے رہے وہ جو ان کی اسی نوے سیٹیں ہیں جو اب آپ کو فلائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ فلائی ہو رہی ہیں ان سیٹوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان میں حکومتیں چلتی رہی ہیں اور آہندہ بھی مجھے اس میں تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے جی برشانی صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں سمب کی بات کہ مسئلہ صرف ان پولیٹیشن کا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کریئیٹ کیے بلکہ پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ہے کہ اگر عمران خان نواز شریف اور زرداری جیسے بڑے پولیٹیشن سیزن پولیٹیشن جیسے بھی سیزن ہیں کوٹ آن کوٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی آواز ملانے پر مجبور ہوتے ہیں عمران خان کا ہم نے اشر دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کھڑے ہوئے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ان کو سپورٹ آزلتی جب وہ سپورٹ نہ رہی تو وہ اب اندر ہیں اور عمران خان بھی ایک فون کال یا ایک ہنڈ کے منتظر ہیں جنرل آسم منیر کے کہ بھئی آپ جنرل آسم یہ کہہ دیں کہ جناب خان صاحب آؤ ساڈینل چاہ پیو تو کچھ گلہ مکائی ہے خان صاحب نے ایک منٹ نہیں لگانا وہ اس طرف جاتے ہوئے لیکن بات چلتے چلتے آپ لے کر آئے بھارت کی طرف جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کا کرائیسز دیکھئے اس طرح کے پولیٹیکل گمبٹ سے چلتا ہوا بہت پورا ہو چکا ہوا ہے مطلب یعنی وہ کرائیسز اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے ایک نامک کرنچ انتہاؤں کو چھو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی نہیں ہے اب آپ نے چونکہ بھارت کا ذکر کیا بڑا امپورٹنٹ ہے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ چلیے پاکستان کی سیاست ان کی مرضی کے مطابق بھلے سے چلتی رہے لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے چونکہ انٹرنیشنل کمیٹی بھی ان پہ دباؤ ڈال دی ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرو تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرف آئے گی ایٹ لیسٹ اپنے اکنومک بینیفٹس کے لیے بالکل آئے گی جی اس وقت تک تو جہاں تک میرا تجزیہ آئے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے وہ سٹل پریویل کر رہا ہے اور سپیسیفکلی انڈیا کے حوالے سے انڈیا کے حوالے سے جو باجوہ ڈاکٹرائن یہ تھا کہ چلنج خموشی اختیار کر لیتے ہیں اور جو فیفت آف آگست 2019 کے بعد جو باجوہ صاحب کی عملداری میں جو سیز فائر ہوا کشمیر کے اندر وہ اب تک جاری ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی موجودگی میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں بٹر تا سیم ٹائم میں آپ کو لیٹسٹ جو بتاتا ہوں کہ سٹیٹ آف جمہور کشمیر کے کچھ علاقے جن میں پونچ کا علاقہ ہے جو جنگلات بہت بڑے بڑے جنگلات گانے جنگلوں میں اب بھی جو ہے وہ ملیٹنسی اور ایک ملیٹری کانفلکٹ جاری ہے جس کے بارے میں یہ سیریس چارجز ہیں کہ سرعد کے اس پار سے ڈرون کے ذریعے وہاں ان لوگوں کو جو ہے وہ اسلاح اور خوراق وغیرہ دی جاتی ہے جو ملیٹنٹ کے روپ میں ان جنگلات میں چھپے ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ لو انٹنسیٹی جو ملیٹنسی ہے وہ دوسری طرف جاری ہے اب یہ چیز کیا ہے یہ چیز جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک گریٹ قسم کا جو کانفیوجن ہے کہ ایک طرف آپ بھارت سے لڑ بھی نہیں سکتے اور اس کے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کر سکتے چونکہ سمجھوتا کرنے کے لیے بھی جس اخلاقی جررت کی ضرورت ہے اور جس طرح کی عمد کی ضرورت ہے کہ آپ جا کے اپنے عوام کو بتائیں کہ جناب اب ہم ایک ایسے سٹیج بھی پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں راج اس طرح کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہماری توپوں میں یا ہمارے ٹینکوں میں جو ہے وہ نہیں ہے فیول نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ان کو چونکہ جررت نہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہم نے کر دی تو ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ ہم پہ عملہ آبر ہو جائیں چونکہ عوام کے اندر جو انہوں نے وہ نفرت کا ایک بہت بڑا زہر گولہ ہوا ہے اتنے بڑے پیسے خرج کر کے اس کو وہ پروسس ہی ابھی سٹارٹ نہیں ہوا کہ وہ نیوٹرلائز کیا جائے یہ تو ہوتا ہے نا آپ پروسس سٹارٹ کریں ایک آدھ تک سٹارٹ ہوا کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس میں یہ نفرت کی جو ہے ملیٹنسی کشمیر اس طرح کی یہ لفظ غائب ہو گئے وہ ایڈیٹوریلز اب آپ کو بہت کم دکھائی دیں گے اس طرح کی چیز نہیں لیکن اس کے بعد خاموشی ہے یعنی اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ پھر اگلی بات عوام کو بتانی پڑتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے بھارت ایک حقیقت ہے جو ہمارے بیغل میں ایک بہت بڑی قوت ہے اور اس کے ساتھ جب تک ہم اپنے معاملات تہہ نہیں کرتے ہم بے شک جا کے یونائٹی جائرپ ایمرٹ سے یہ بیس بلین ڈالر کی جو بات چل رہی ہے کہ لے کے آگئے ہیں تو پاکستان میں پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا اس طرح نہیں ہوتا یہ پاکستان نے ٹو تھری ہنڈرڈ بلین ڈالر سے زائد پیسے باہر سے لائے ہیں جس میں اگر آپ ففٹی سے لے کے کاؤنٹ کرنے شروع ہو جائیں جو یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ سے انہوں نے مادد لی ہے میلیٹری اور سیویلین سے لے کے یورپ سے لے کے انٹرنیشنالی تو یہ دو اسے اتنے بڑے پیسے بنتے ہیں اس میں بیس پچیس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اور وہ بھی ایسی شرائط پہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یو اے ای یا کوئیت یا سہودی عرب یا جتنے یہ ملکیں ان کی فیور میں ہیں کہ ان کی ضروریات کیلکولیشنز کے مطابق حالانکہ ان کے سامنے لیں کہ پڑوس میں ان کے لیے ایک پورا دروازہ کھلا ہوا ہے جو ان کو ترقی کی طرف اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہے جس کو وہ بند کرنے پہ مزہر ہیں یہ پرابلم ہے پاکستان کی اسٹبلشمنٹ کا بہت بہت شکریہ بشانی صاحب بڑی امپورٹن باتیں کی ہیں آپ نے اور یہ واقعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پاکستان کے اندرونی جو ہیومن رائٹس کے ایشیوز ہیں ڈیموکریسی کے ایشیوز ہیں اور اپرچونیزم کا جو ہائیس لیول ہے وہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل ایشیوز ہیں جو بین القوامی سطح میں جو پلیسنگ ہے وہ اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور پھر ظاہر ہے یہ کشمیر کا ایک معاملہ ایسا رہا ہمیشہ سے اس کے نام پہ پاکستان آرمی کی ایگزیسٹنس بھی جسٹیفائی ہوتی ہے اور جو خرچہ کیا وہ بھی جسٹیفائی کرنا ہی پڑے گا یا کرنا پڑ رہے ہیں ورہال اینی ہو یہ وہ ایشیوز ہیں جن پہ آپ کے ساتھ ہمیشہ بات چیت ہوتی رہتی ہے ہر بار آپ ہمیں اپنا ان ڈیپس انیلیسس دیتے ہیں جس کے لیے ہم بہت شکر گزار رہے ہیں تینکیو جناب آپ کا شکریہ ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ برسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اپینین میں آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آج کی بات چیت تھرڈ اپینین میں میرے ساتھ اور برسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی